خدا محبت رامی کے آنے والی اپیسرن میں آپ دیکھیں گے نادم شاہ نورے کو ذمہ داری تو سوم دیتے ہیں اور نورہ درگاہ کے لئے اروانہ ہو جاتا ہے نورہ جلاور سے کہتا ہے کہ اس درگاہ میں جو ملانگ ہے نا تجھے اسے ہی مارنا ہوگا جب اس کی نظر اس ملانگ پر پڑے گی وہ یہ دیکھ کا دنگ رہ جائے گا کہ یہ تو اس کا اپنا ہی یار فرہاد ہے جلاور فرہاد کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ آن تجھے اپنے سامنے اس طرح زندہ سلامت دیکھا میری خوشی کے انتہا نہیں ہے جلاور فرہاد کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ آن میں یہاں پر اس لئے آیا ہوں کیونکہ شاہ فاہیم نے مجھے بولا ہے کہ میں تجھے جان سے مار دوں اس لئے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے واپس لوٹ جا تیرے جان کو میں ہترے میں نہیں جال سکتا اور میں تجھے ماروں ایسا تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا میں ہوت کو تو ہتم کر سکتا ہوں لیکن تمہیں کوئی آن پاکچے یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا اس لئے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے گھر والا کے پاس واپس لوٹ جا یہاں پر کیا رکھا ہے میں تجھے پہلے کہتا تھا نا کہ شاہ صاحب اسے کے کس قدر ساست ہے وہ اگر جس سے دشمنی مول لے لینا اسے مار کے ہی چھوڑتے ہیں کیا دلاور کی بات سے ان کا پرہاد یہاں سے چلا جائے گا